نمسکار دیس کی بات میں پہلے قبر کشمیر سے ہے شری نگر کے سورہ میں ایک پولس والے کی آتنک وادیوں کے حملے میں موت ہو گئی ہے سیف اللہ خادری کو گھر کے باہر گولی ماری گئی ہے ان کی بیٹی سات سال کی ہے وہ خائل ہوئی ہے بتائی جا رہی ہے تو اپنے آپ میں بہت اہم معاملہ ہو جاتا ہے جس طرح سے یہاں پر آتنک وادیوں کی جو گتی ویدیاں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں اب ہم دیکھ سکتے ہیں شری نگر کے سورہ میں پولس والے کو آتنک وادیوں نے گولی ماری ماں پہ ان کی تدکال موت ہو گئی اور سیف اللہ خادری بتایا جا رہا ہے ان کے گھر کے باہر گولی ماری ہے اور بتا رہے ہیں کہ جو پولس والے کی بیٹی سات سال کی چھوٹی بچی ہے وہ بھی اس میں خائل ہوئی ہے یہ آتنک وادی حملہ یہاں پہ ہوا ہے تو آئیے دیس کی بات میں آگے بڑھتے ہیں انیا خبر اوپر نظر تو گیان ویعاپی پر جو مسئلہ عدالت میں ہے ہی اب کتب مینار کا مددہ چرچہ میں آ گیا ہے کچھ دنوں پہلے کتب مینار میں پوجہ کو لے کر پردشن ہوا تھا اب اس ادھکار کی یارچکہ پر آج پورا تتو سرویکشن میں بھاگ نے لوگ کوٹ میں حلف نامات داخل کیا ہے آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا نے یارچکہ کا ویرود کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پورا تتویک مہتوکہ سمارک ہے کوئی پوچہ ستھل نہیں ہے اب اس مسئلے پر فیصلہ نو جون کو آئے گا اور اس مسئلے پر بات کرنے کے لئے مولانا شیر محمد ایمام ہے جو کتب مینار مسجد کے وہ ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت دھنیواد سمیت دینے کے لئے مولانا جی میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے جو کتب مینار کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے میں یہاں پر 10 ستمبر سن 74 سے امام ہوں نماز پڑھا رہا ہوں اس مسجد میں اور 46 سال ہو گئے مجھے یہاں پر تو یہاں پر کوئی دکھت نہیں کوئی پریشانی نہیں تھی آرام سے یہاں نماز پڑھاتا ہوں اور لوگ پڑھتے ہیں جب سے یہ پردرشن والے آئے ہیں یہاں پر بجرنگ دل ویشو ہندو پریشد والے تب سے تھوڑا ماملہ یہاں نازک ہو گیا تو یہاں پر جو ہے 13 مائی جمعے کے دن سے نماز پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے آرکیلوجیکل سرویہ آف انڈیا کے یہ سمجھو عوضے داروں نے ہم سے کہا کہ اب یہاں پر نماز آپ نہیں پڑھیں گے میں نے ان سے کہا بھائی چھالیس برس سے یہاں نماز ہو رہی ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہوئی یاد تک کسی نے منع نہیں کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے نماز بند کر دیں یہاں پہ وجہ بتاؤ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا بس اتنا کہا کہ اوپر سے آرڈر آیا ہے ہم بند کریں گے تو یہ بس اُس دن سے یہاں اس مسجد کو بھی بند کر دیا گیا اُس دن جمعہ تھا جمعہ بھی نہیں پڑھنے دیا گیا ہم نے کہا بھائی جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو بند کر دو مگر آج تو ہمیں جمعہ پڑھنے دو مگر انہوں نے نہیں مانا اور کہا کہ نہیں آپ بھی نہیں پڑھ سکتے پھر ہم سے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے اوپر سے پرمیشن لاؤ ہمارا ڈپارٹمنٹ سے میں نے کہا میں چھالیس سال سے یہاں پر ہوں سب کو پتایا یہاں نماز ہو رہی ہے وقف بورڈ کے اندر یہ مسجد ہے اور گزت بھی ہے اور وقف بورڈ کی طرف سے مجھ سے پہلے بھی یہاں امام نماز پڑھاتا تھا جی امام صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا آپ کہہ رہے ہیں کہ چھالیس سال سے آپ یہاں پر پڑھا بھی رہے ہیں اور نماز بھی پڑھی جاتی ہے کیونکہ دوسرا پکش کہہ رہا ہے یہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے تو آپ نے ایک اہم بات کہی ہے کہ اتنے سالوں سے پڑھا ہی جا رہی ہے اب آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا کہہ رہا ہے کہ مسجد کا نرمان 27 مندروں کے افشیر سے کیا گیا یہ بات قوت الاسلام مسجد پر خودی ہوئی ہے تو اس سے کیا آپ کی چنتائیں بڑھتی ہیں کیونکہ یہ بات ایس ہے کہہ رہا ہے دیکھئے دیکھئے یہاں پر دو مسجد ہیں ایک مسجد ایک مسجد قوت الاسلام ہے دوسری مغل مسجد ہے تو جو قوت الاسلام مسجد ہے اس میں مسجد میں کوئی پتھر ایسا نہیں ہے جس میں مورتی وغیرہ ہو مسجد کے سامنے جو برامدہ ہے اس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس میں کہ اس میں کچھ مورتیاں ہیں اب اس مسجد کا معاملہ الگ ہے قوت الاسلام کا اور یہ مسجد جو مغل مسجد ہے یہ تو اس سے تین سو سال بعد چار سو سال بعد میں بعد میں بنائی گئی تھی اور اس میں نواز ہو رہی ہے کسی نہ منا نہیں جب میں وقب بورڈ کا پرچہ لے کر یہاں پہ آئے تھا دس ستمبر سن چھیتر کو یہاں پر جو ہے جو سیو سیف سبیر شنگ ان کو میں نے دکھایا وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نواز پڑھی آپ کوئی بات نہیں زبانی کہتے ہیں وہ پرچہ میرے پاس سے لے لیا تھا میں نے نواز پڑھانے شروع کر دی یہاں پہ آس پاس کے مسلم بچتی تو ہے نہیں یہاں پہ مگر گھومنے والے کتم ملار میں دیکھ کو دیکھنے والے لوگ آتے ہیں تو جب ٹائم نماز کا ٹائم پہ وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں جی مولانا صاحب جو دوسرا پکشہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ مولانا صاحب جو دوسرا پکشہ وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ دیوتاوں کی سپش تصویریں ہیں تیرتکاروں کی جو جین تیرتکار ہیں کمل جیسے پرتیک ہیں بھاوناوں کی ٹھیس کی بات ہے اس لحاظ سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں وہ تو بتایا نا آپ کو وہ قوت علیہ السلام مسجد دور ہے کافی ادھر یہ بتاتے ہیں دیکھیں ہم تو ادھر جاتے بھی نہیں ہے نا ہم پہچانتے ہیں میں تو اپنی مسجد سے میرا تعلق ہے میں تو اس مسجد میں رہتا ہوں تو یہاں پر کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر نماز ہو رہی تھی اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی نماز نہیں ہو دی یہ تو غلط بات ہے نا میرے پاس ریکارڈ ہے پورا دلی وقب بورڈ کا لیٹر ہے سن چھت سن ستتر کا لیٹر ہے انہوں نے واقع آرکیلوجکل والوں کو لکھ کے دیا تھا کہ بھئی یہاں پر بجلی کی دکت ہے آپ یہاں بجلی کے نو سی دے دو انہوں کو تاکہ بجلی لگ جائے تو یہ ثبوت ہے کہ بھئی اتنے پرانی ہے اٹھتر میں بھی ہے پچانوے کا بھی ہے بہت سارے لیٹر ہے میرے پاس وقب بورڈ کے چلیے آپ نے اپنی بات رکھی یہ بہت بہت شکریہ اور آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں چھالیس سال سے یہاں پر نماز ویدہ کی جاری پڑھا رہے ہیں اور دو مسجدیں وہاں پر ایک مسجد میں ہے جو دوسرا پکش کہہ رہا ہے کہ دیوی دیوتاوں کی تصویریں وہ ہو سکتی ہیں یہ اس مسجد میں ان کا کہنا ہے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن یہ مانتے ہیں کہ نازک سمیہ ہے بہرال دیس کی بات میں آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات اتر پردیش کی کرتے ہیں اتر پردیش میں راشن کارڈ کو لے کر افواہوں کا بازار کرم ہے لہٰذا بڑی تعداد میں لوگ اپنے راشن کارڈ واپس کر رہے ہیں اب راشن کارڈ کو لے کر کیوں لوگوں میں ڈر ہے دیکھئے روی شنجن شکلا کیے گراؤنڈ رپورٹ یہ راشن کارڈ جمع کرنا ہے کیوں جمع کرنا چاہتی ہیں یہ کرنا ہے کہ ہمارا گاڑی ہے چار پہیے کی ماتا جی ایک اپلیکیسن لکھیں گی سیوہ میں جلا پورٹی عدیتاری غازیوات میرے گھر میں چار پہیے کا بہان ہے اس لیے میں کارڈ کو سلنڈ کرنا چاہتی ہیں یہ لکھ کے دے دی اور کتنی دنوں سے ہے ماتا جی آپ کے پاس بھائیہ میرے تو آدمی نوکری کرے گرہ ساٹھ سال سے ایک سٹھ سال کے تو میں ہو گئی اور آدمی میرا ہو گا ستر سال کا گاڑی میری بیچ سال پرانی ہے پچیس سال پرانی یہ راشن کارڈ پر سیدانا چپ سے لے ہم نے ابھی بڑھو آدمی بڑھو آدمی ہم تو بڑے بڑھو آدمی تو ہم نے راشن کارڈ بنوا لیا راشن کارڈ ہوگے دو سال بنے کو گئے لوگ ڈاؤن لگاتا شروع کا اس سے دو مہنے پہلے بڑھو یہ کنڈیشنر یہ فریز بھی اور موٹر کے لیے آیا ہماری کچھ ہے نی اب انکم ہماری کچھ ہے نی پڑھو آدمی بڑھو آدمی اب گاڑی نی تھوڑی بیچیں گے ہمیں آنا جانا نا پڑتا بڑے بڑھو ہم ایک کارڈ پر ہم اپنی گاڑی بیچیں گے یا ایس میں نہ سویں گے بیبار ہوگئے تو کوڑن ہمارا علاج کروا دے گا ہمیں راشن کارڈ لینا چھوڑ دیں گے گازیاباد کے رجاپور سے آئی سدھا شرمہ کی ناراضگی ساتھویں آسمان پر ہے گازیاباد کے خاد آپورتی بیبھاگ کے دفتر میں صبح سے ہی راشن کارڈ واپس کرنے والوں کا تانتہ لگا ہے اسی کتار میں فیملتہ ہمیں ملی ان کی بہو نوکری کرتی ہے جو اب الگ رہتی ہے لیکن کاروائی کے ڈر سے وہ راشن کارڈ میں سے بہو کا نام کٹوانے کے بجائے راشن کارڈ کو ہی واپس کر دیتی ہیں بیٹا میں بھی اسی کی وجہ سے ان کے پاپا کو سنائی نہیں دیتا دس پندرہ سال سے وہ بیمار چل لیا ہے یہ لڑکی ہے میری ابھی سادھی نہیں ہوئی ہے ابھی نہیں ہوئی ہے اور کیا ہے آپ کا آمدنی کا جریعہ ہے کچھ ان کے پاپا کرتے ہی نہیں آمدنی کے ان کو سنائی نہیں دیتا ہے تو کیوں آپ پھر واپس کرتے ہیں بہو کی سربیشتی وہ الگ ہو گئی ہیں تو کروانا تھا ان کا خالی کینسل اب کسی کو پتہ نہیں لے کے آئی تھی میں نے سارے کا کینسل کروا دیا اب اسی کی مار ان کے پاس آئی ہوں کھالی ان کے سارے ہو گئی ہونا ہے آجہ کیوں آپ کی بہو نوکری کر رہے ہیں وہ الگ ہو گئی ہے آپ سارے لوگ نہیں کرتے ہیں نہیں کچھ نہیں بیٹی ہے یہ میری اچھا تو آپ کو ضرورت ہے ضرورت ہے بیٹا بہت گریب آدمی ہوں میں اسی بھیڑ میں راجیش بھی خاد اپورت ویبھاک کے کرمچاری سے پوستاز کر رہے ہیں بیس سال سے ان کا راشن کارڈ بنا ہے لیکن بیٹے کی شادی میں اے سی ملی اب وہ بھی کارڈ لوٹانے آئے ہیں راجیش جی اے سی کب خرید رہا آپ نے اے سی کب کیوں خرید رہا اچھا اے سی لگ رہا گھر میں تو لڑکی نے لگا لیا اور باقی آپ باقی سب نوکری بھی نہیں دی اس لئے آپ وپس کر رہے ہیں ہاں جی وہ اپور میں پڑھاتا جی میں نے گازیاباد میں اب تک قریب تین ہزار لوگ کارڈ واپس کر چکے ہیں گازیاباد ہی نہیں ہاپور میں بھی راشن کارڈ واپس کرنے والوں کی بھیڑ لگی ہے یہاں قریب دو ہزار لوگ اب تک کارڈ واپس کر چکے ہیں مجھے سب گلی کے کر گئے ہمارے رہا ہم تا سا دی میں گئے رہے ہیں کیا بتا رہے گلی کے لئے گلی کے بتا رہے ہیں سب کے جمع ہو ہوں گے بڑے بڑے گھر ہیں وہ جمع کر گئے ہیں وہ جمع کر گئے ہیں آپ کے پاس کیا ہے آپ لوگوں کے گاڑی ہو گا رہا ہے ان کے پاس تو گھر والے اوٹو چلاتے ہیں اوٹو چلاتے ہیں جب اس طرح کا ایک پتر وائرل ہوا ساتھی کہا گیا کہ سرکاری راشن کارڈ لینے والوں کی دو لاکھ سے زیادہ سالانہ آئے نہ ہو سو ورگ میٹر سے زیادہ کا مکان بندو کا لائسنس اور پانچ اکڑ سے زیادہ زمین نہ ہو اپریل میں ایک نوٹیفیکشن جاری کیا گیا تھا جس کے انترگرد جو بھی اپاتر لوگ ہیں وہ سب ہی اپنا کارڈ سرنڈر کر دیں اپاترٹا کا ملی ہمارا جو ساشنہ دیش ہے میڈیا میں ایسی خبریں آتے ہی لوگ گھبرا کر اپنا راشن کارڈ واپس کرنے لگے لیکن تین دن بعد ہی سرکار کو اپنی گلتی کا احزاس ہوا ہے اور آدیش میں سنشودھن کر کے کاروائی اور ریکاوری جیسے نیم واپس لے لیے گئے ہیں اب ادھگاریوں نے اس مدے پر چپی ساد لی ہے تو ایسے تمام سارے اپاتر لوگ بھی ہیں جو اب تک فائدہ لیتے رہے ہیں لیکن اس میں تمام سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو چاہیے لیکن وہ ڈر کے وجہ سے اپنا راشن کارڈ واپس کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو چناؤ ختم ہو چکا ہے اور چناؤ کے بعد تمام سارے ایسے نیم قانون آئے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اپاتروں کو آپ نے کیوں دے دیا لیکن اس وقت جب یہ راشن کارڈ بن رہے تھے تب آخیر وہ ادھکاری کہاں تھے جنہوں نے ان لوگوں کا راشن کارڈ بینا ویریفیکیشن کیے بنایا تھا گازی آباد سے رویش رنجن شکلا انڈیٹیو انڈیا اور دیس کی بات میں بات آگے کریں گے کیا کمرشل سلنڈر میں بڑے کاروباریوں کو گیس کمپنیاں دے رہی ہیں بڑا ڈسکاؤنٹ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بڑا ڈسکاؤنٹ بات اب سلنڈر کی سلنڈر کی قیمتوں میں کمی یا بڑھوٹی کی جانکاری تو ہمیں ملتی ہے پر کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ سلنڈر پر ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے بات ہو رہی ہے 19 کلو والے کمرشل سلنڈر کی چھوٹ بھی پچاس سے سو روپے تک کی نہیں اس سے بھی کہیں زیادہ لیکن یہ چھوٹ چھوٹے کاروباریوں کے لیے نہیں ہیں بڑے اور زیادہ خاپت کرنے والے کاروباریوں کو سیدھے گیس کمپنیاں دیتی ہیں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا 30-32 سلنڈر مہینے کا لگتا ہے میرا اور کتنے کا پڑتا ہے 233 روپے کا ڈسکاؤنٹ کچھ نہیں کوئی نو ڈسکاؤنٹ ویابسائق سلنڈر پر گپتا جی کو کوئی چھوٹ نہیں ڈھابا چھوٹا سا ہے تو کمائی بھی کم یہی حال باقی ڈھابا والوں کا بھی ہے لیکن جو بڑے کاروباری یا ہوتل مالک ہیں ان کو بہت زیادہ سلنڈر خریدنے پر یہ چھوٹ ملتی ہے یہ اللک بات ہے کہ کمیرشیل سلنڈر کے کاروبار میں جھوٹی HPCL, BPCL یا IOCL جیسے سرکاری کمپنیاں کے ادھکاری اس مددے پر نہ کیمرا پر آنے کو راضی ہوئے اور نہ ہی اس پر کھول کر زیادہ کچھ پتانے کو تیار ابھی HPCL کمپنی کے دورہ بڑے کمیرشیل اوبوکتہ جیسے کی پور چین, خوٹل انڈسٹری ایم آر پی سے پانچ سو سے چھ سو روپیے سستہ میں گیس دیا جارہا ہے تو پھر ہم سے کوئی گیس کیوں لے گا اس بھاری دسکاؤنٹ کے قارم جو کیول بڑے اوبھوکتہ کو دیا جارہا ہے چھوٹے اوبھوکتہ جیسے ریلی والے چھوٹے دکاندار جس سے بنجیت ہیں جب موٹی چھوٹ ممکن ہے تو بھلا اس کا لاغ ہر کسی کو کیوں نہیں زیادہ ضرورت مند تو چھوٹے دکاندار ہیں پھر وہ اس سے اچھوٹے کیوں کیونکہ وہ تھوک میں نہیں لیتے تو بازاروار یہاں بھی ہاں بھی ہے کمپنیاں ڈیل سیدھے بھی کر رہی ہیں اور کمیشن کے ذریعے سہارا ایجنٹ کا بھی لیا جارہا ہے گریبوں کے شوشن کا فرمولہ پرانا ہے بات تو یہی ہوئی نا امیروں کو چھوٹ تو کیا گریب ہیں یا چھوٹ ان کی پہنچ نہیں ان کی خپت نہیں تو ان کی کمائی بھی نہیں تو کیا ایسے کریں گے بھرپائی بڑے کو اور برا بنائیے چھوٹے کو اور دبائیے وہ تو یہی رہا ہے نا ادنان خان کے ساتھ نئی دلی سے پریملکمار انڈی ٹیو انڈیا اتر پردیش کے پور منتری آزم خان نے باتوں باتوں میں اشارہ کیا ہے کہ وہ دوسری ناو میں بیٹھنے کو تیار ہیں سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ابھی میرا جہاز کافی ہے مگر کوئی معقول کشتی سامنے آئے تو نہیں میری ان سے ملاقات تو پہلے بھی بہت بار ہوئی ہے آگے بھی بہت بار ہوگی اور تنہا ان سے ہی کیوں میری سب سے ہوئی ہاں اب تک میں نے اپنا پورا جیوان لائن کھیج کر رکھا تھا کسی دوسری کشتی کی طرف دیکھا نہیں تھا سوال ہونا تو بہت دور کی بات ہے دیکھا بھی نہیں تھا لیکن اندازہ یہ ہوا کہ سلام دعا سب سے رہنا چاہیے چائے ناشتہ بھی اگر ہو تو اس میں بھی کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے جب سب کرتے ہیں چائے ناشتہ تمہیں نہیں کر سکتا اب کیا آپ دوسری کسی کشتی کی طرف دیکھیں گے آپ نے جیسے کہ اس سے پہلے نہیں دیکھا آپ دیکھیں گے پہلے کوئی معقول کشتی سامنے تو آئے ابھی تو میرا جہاز کافی ہے پنجاب کے موکھی منتری بھگوتمان نے اپنے منتری کو برخاص کر دیا ہے ان کے منتری کی خلاف بھرچچا چار کے لپتھونے کے آروپ لگے ادھکاریوں سے ٹھیکے پر ایک پرسن کمیشن مانگنے کا آروپ لگا اور اس کے بعد بھرچچا چار کے آروپوں کو انٹی کرپشن بیورو نے ویجے سنگھلا کو گرفتار کر لیا ہے خبر ماتھران سے سپریم کورٹ کی عنومتی سے مہاراش کے واہن مکت ہل سٹیشن ماتھران میں قریب تین مہینے کے لیے ای رکشہ کے پالٹ پروجیکٹ کے تحت انومتی ملی ہے اب ای رکشہ کے ٹرائل بھر سے ہی ماتھران کے جو گھوڑا چالک ہیں وہ ہر تال پر ہیں کمائی پر اثر کا خوف ہے پورے ماتھر میں پچاس پرتشت پریواروں کی جو آئے ان گھوڑوں پر ہی نرپر ہے مہاراشتر کا ماتھران لگ بھگ دو ہزار چھے سو فیٹ کی مچائی پر ایشیا کا ایک ماتھر واہن مکت ہل سٹیشن پہاڑوں اور پریابرن کے علاوہ یہاں کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں گھوڑے گھوڑے ہاتھ رکشہ اور ٹوئی ٹرین کے علاوہ یہاں کسی واہن کو انومتی نہیں ہے لیکن اب گھوڑوں سے مقابلے کے لیے ای رکشہ شروع ہو رہے ہیں سپریم کورٹ نے مہاراشتر سرکار کو پرائیوگے کا ادھار پر اس کی اجازت دے دی ہے اب گھوڑا چالک کمائی پر اثر پڑنے کے خوف میں ہیں اور ویروت جتانے کے لیے ہرتال پر ہیں یہ رکشہ آئے گی تو اس میں پانچ لوگ چھے لوگ بیٹے گے یہاں پر پانچ لوگ پانچ چھے لوگ جب گھوڑے پہ بیٹیں گے پانچ چھے گھوڑے جائے گے تو سب کو روزی روٹی ملے گے نا یہ رکشہ آئے گی تو ایک کوئی روزی روٹی ملے گی باقی جن کیا کرے گے ایسا ہے نا آج ماترم میں 460 گھوڑے والے اس میں سے یہ رکشہ چالو ہونے سے کوئی ٹوریس گھوڑے پہ تو بیٹے گا کیونکہ یہ رکشہ کی مزہ لینے آئے گا کیونکہ گھوڑے والے ان کے پیٹ کے اوپر پیر آنے والا یہ مطلب یہ ہے یہ رکشہ سے دکت سے زیادہ دکت ہو رہی ہے بلوک کے وجہ سے جس کے اوپر سے گھوڑے کنٹیونیو فیسل رہے ہمارے ہاں پہ جو نیچر ہے وہ نیچر ختم ہونے کا چانسے سے سیکنڈ ٹنگ یہاں پہ جو کسٹمز آتے ہیں ہم لوگ ریو لینے کے بعد ان لوگ بولتے ہیں ماترم جیسے ہے ویسے رہن دو بیٹے رکشہ چلو ہو گیا اس میں پاچھے آدمی جائے گا باقی لوگوں کو کیا ہوگا پھر ہمارا وینے انتی ہے سرکار سے کہ یہ رکشہ مت لاؤ سڑکوں سے گھوڑے غائب ہیں تو پرے ٹک بھی بہت نراج دکھے یہ رکشہ کو لے کر ان میں کچھ خاص اتصا نہیں دکھا پر آتا ہی ہے تو پھلے اس کو گھوڑا نہیں مل رہا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے گھوڑا یہاں پہ ماترن کی شان ہے اگر کل گھوڑا نہیں رہے گا تو ماترن میں کوئی آئے گا نہیں پرشہسن کا کہنا ہے کہ یہ صرف تین مہینے کا پائلٹ پروجیکٹ ہے یہ رکشہ سپریم کورٹ نے بھی ہم یہی کہا ہے آرڈر میں کہ تین مہینے کا جو پیریڈ ہے اس پیریڈ میں ہم لوگ انوارمنٹل ایمپیکٹ اسیسمنٹ کرنے والے ہیں اور اس ایمپیکٹ اسیسمنٹ کے بعد ہی پتا چلا جائے گا کہ گھوڑے والوں کے اوپر کیا ہوتا ہے کھولی والوں کے یہاں کیا ہوتا ہے اور باقی انوارمنٹ کو کچھ دکت ہی ہوتی یا نہیں ہوتی ہے سکول کے بچوں کے لئے فائدہ ہوتا یا نہیں ہوتا ہے ٹوریسٹ کو فائدہ ہوتا یا نہیں ہوتا یہ سبھی تین مہینے کے بعد جو رپورٹ آئے گا اس میں ہی آئے گا سرید ای رکشہ سے پریٹکوں کو کتنا فائدہ ہوگا اور گھوڑا چالکوں ہاتھ رکشہ والوں کھولیوں کو کتنا نقصان ہوگا اس پر رپورٹ تیار ہو رہی ہے لیکن 460 گھوڑوں اور 94 ہاتھ رکشہ پٹکے پریوار اس ٹرائل بھر سے ہی ہل چکے ہیں مومبئی سے پوجہ بھاردواج NDPV انڈیا